اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں ہوں محمد مالک ملکی حالات میں بہت زیادہ اس وقت کشیدگی آتی جا رہی ہے نواز شریف صاحب نے کل جب اسلام آباد آئے اس کے بعد انہوں نے اپنا جب پلان پورا شو کیا اس کے مطابق وہ جی ٹی روڈ سے جا رہے ہیں اس پر کہ ہم نے تفصیلاً بات کی آج انہوں نے تاجران کے وفود سے جب باتیں کی تو اس میں دو تین بڑی علامنگ باتیں انہوں کی ایک تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آگے جا کے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مگر انہوں نے کہا مگر میں سازش سے پردہ اٹھاؤں گا کس قسم کی سازش ہے کون انخلاف سازش کر رہا ہے کیا عددیہ کی سازش ہے یا کیا کوئی فوج کی سازش ہے کدھر وہ اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ آج کی جو سٹیٹمنٹس ہمارے ڈسکس کریں گے اس میں کافی زیادہ کانٹرڈکشنز ہیں جو ان بیٹوین لائنز کہتے کچھ ہیں سمجھ ہمیں کچھ اور آ رہی ہے کل ان کے دامات کے اپنے سفدر نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی اور ایک بڑی جذباتی تقریر میں کہا ہو سکتا ہے اگلے سال اسی وقت ہم لوگ جیل میں ہو کیوں ایسا سوچ رہے ہیں اور یہ جو شو آف پار ہے یہ کدھر جائے گا لیکن اس سے پہلے اگلے چھ ہفتے کی آپ کو یاد ہے ڈیٹ تھی سپریم کورٹ کی جب انہوں نے تیہ کیا تھا کہ یہ ہم چھ ہفتوں کے اندر جانی کہ آٹھ سپنیمبر تک نیب ریفرنسز جانے ہیں نیب ریفرنسز کی کہانی بھی آج ہم ڈسکس کریں گے کل میرے پروگرام میں رعوف کلاسرا نے ایک بڑی مزدار بات بتائی انہوں نے بتایا کہ جی نیب والوں نے یہ فیصلہ کیا ہے چیئرمن نیب نے کہ یہ جو ریفرنسز ہیں جو پرانا مٹیریل ہے یاد رہے وہ مٹیریل جس پہ سپریم کورٹ بہت بیس نہیں کر چکی ہے چیئرمن نیب کی وہ ہی بھیج دیں گے اور جی ایٹی کی جونسی شامل ہوئی ہیں چیزیں وہ ہم اس میں شامل نہیں کریں گے حالانکہ جو یہ لیٹس کورٹ آرڈر ہے اس میں بڑا کلیرلی کٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمام جو جی ایٹی نے شواہد اکٹھے کی ہیں یہ ان ریفرنسز کا پارٹ ہوں گے اور یہی نہیں بلکہ میوچل لیگل اسسسنس کے تحت جو اور انفرمیشن آئے گی وہ بھی اس ریکارڈ کا حصہ ہوگی کیا ہوگا اگر نیب نے اب بھی کوئی چلاکیاں دکھائیں کیا ہم کنٹیمٹ آف کورٹ دیکھ رہے ہیں کیا ہم سزائیں دیکھ رہے ہیں اس طرح ہی بات کریں گے اور سب سے اپورٹن ڈیشو لیگل آپشنز دو اس وقت ہیں کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ جو اس وقت پریزنٹ سٹرٹیجی ہے مسلم لیگ نون کی وہ کانفرنٹریشن کی ہے تو کانفرنٹریشن کیا ہے کانونی کاروائیوں سے بچنے کے لیے یا کورٹس کو پریشرائز کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلامباد میں موجود ہے مشرف زیدی نون انیلیسٹ ہمارے بڑے اچھے دوست مشرف میں بہت کولم لکھے ہیں ناجرین بہت کولم لکھے ہیں لیکن ایک لائن اس کی ایٹرنل لائن ہے انہوں نے عمران خان کے بارے میں ایک کولم میں لکھا کہ اگر آپ نے عمران خان کو سمجھنا ہے تو بس اتنا سمجھ لیں کہ ہیس دو ورلڈس اولڈس تینیجر یعنی کہ وہ دنیا کے عمر اسیدہ ترین نوجوان جی نوجوان بھی کیسے ساتھ ہمیں جوائن کیا کراچی میں ذرار کھوڑوں نے ذرا ہٹ کے قسم کے آدمی ہیں اسی نام سے اپنا پروگرام کرتے ہیں آپ تمام ان کو جانتے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے بریشتر فروغ نسیم صاحب نے سینیٹر فروغ نسیم فور دی لیگل مدد کے لیے فروغ صاحب آپ سے درہ شروع کرتے ہیں دو تین لیگل questions ہیں جو بڑے ہی جو بڑے ہی important issues بنے میں ایک تو اب میں نام نہیں لوں گا میں different lawyers سے بات کر رہا تھا اس میں کچھ لیگل ٹیم کے لوگ بھی تھے for the obvious reasons i can't disclose the names تو انہوں نے کہا کہ ہم full court reference definitely ہم مانگیں گے پہلا تو یہ اور اچھا quickly جواب کریں گے فروغ فائی full court reference کے لیے کیا chief justice کے پاس authority ہے کہ یہی five member ben johns ہے یہ اسی کے پاس جانا پڑے گا جس کے پاس اب review کے لیے جائیں گے chief justice صاحب کے پاس directly کوئی authority نہیں ہے review جائے گا ان پانچ لینٹ ججز آواز دیکھ لیں آرہی ہے یہ اب آرہی ہے اب آرہی ہے دیکھیں review جائے گا chief justice کے پاس تو نہیں جائے گا review جائے گا ان پانچ لینٹ ججز کے پاس اب یہ پانچ لینٹ ججز جو ہیں اپنے wisdom میں اگر یہ استدعہ کی جاتی ہے نواز شریف صاحب کی اب اکلا کی طرف سے کہ جناب یہ full court کو آپ refer کریں تو وہ اپنے wisdom میں اگر یہ ان کا discretion ہے وہ پھر chief justice صاحب کو request کر سکتے ہیں کہ آپ ایک full court یا ایک اور larger bench بنائیں لیکن with due respect یہ وہ case ہے نہیں جائے ایک larger bench یا larger court بنے لیکن استدعہ جو آپ کے سوال ہے وہ یہ ہے کہ استدعہ chief justice کو جس chief justice آپ کو direct نہیں ہوگی اسی bench پہ ہوگی نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ chief justice کا prerogative نہیں ہے یہ آہ chief justice کا prerogative ابھی تو بالکل نہیں ہے اور جب larger جو یہ present bench ہے یہ اگر convince ہوتی ہے تو یہ تو پھر ایک justice آپ کو recommend نہیں فاروق صاحب ایک ایک میں research دیکھ رہے تھے تھا ہم اس میں judges pension case تھا جس میں five member bench نے فیصلہ دیا جب review کا وقت آئے تو justice خار صاحب نے seven member bench review بنا دیا جس پہ سنا اس وقت کے five member bench کے لوگ ناراض ہی بڑے ہوئے اور انہوں نے بلکہ اپنے اس میں comments بھی ڈالے جس پہ اس وقت کے جو موجودہ chief justice ہیں جسے ساکب نظار یہ بھی اس bench کا حصہ تھے ملگ یہ ناراضگی تو یہ show کرتی کہ وہ خود یہ کام نہیں کریں گے لیکن precedence تو ہے اس کا مطلب خالی chief justice کر سکتا ہے دیکھیں جو غلط precedence ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے pa incurium اگر chief justice افتخار محمد چودری نے از خود ایک larger bench بنا دی تو غلط کیا قانون کو اور rule کو violate کیا اور وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کیا انہوں نے غلط کیا میں بار بار کہہ رہا ہوں غلط کیا لیکن وہ اگر ایک غلط precedent بن گیا تو اس کو follow نہیں کیا جائے گا وہ ایسا precedent نہیں ہے جس کو follow کیا جا سکتا ہو تو یہ تو chief justice نے فیصلہ کرنا ہے نا یا آپ نے اور میں نے تو نہیں کرنا نہیں دیکھئے ہم تو قانون کی بات کر رہے ہیں اب جیسے آپ نے ایک example دی کہ chief justice افتخار چودری صاحب نے قانون کو violate کر کے از خود ایک larger bench بنا دی وہ نہیں کر سکتے review جائے گا اس انہی judges کے پاس اور وہ judges جو ہیں وہ اگر recommend کرتے ہیں وہ recommendation chief justice صاحب کے پاس جاتی ہے اور ان کو وہ recommendation اچھا میری طلاح یہ ہے ویسے میری طلاح کے مطابق یہ review petition بھی file ہوگی اور ایک آپ اس کو کہتے ہیں شاید procedural request procedural request directly chief justice صاحب کو بھی file ہو رہی ہے for this thing تو i think وہ وہی فیصلہ کرے گی دیکھیں 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 دیکھ کوئی اس کو منہ نہیں کر سکتا ایک چیز یہ بتائیے کل کا ایک اطلاع یہ ہے کہ جو نیب کی ایک executive vote کی meeting ہوئی تو میرے پاس اس information یہ ہے کہ وہاں پہ نیب chairman نے کہا کہ آپ یہ جی ایٹی ورائے کا material چھوڑیں جو پہلے کا reference بناوا ہے وہ ہی آپ submit کریں تو one of the senior officers present there جو ڈی جی تھے یا جو بھی تھے انہوں نے کہا کہ جی کیا بات کر رہے ہیں وہ supreme court کا order ہے اور یہ جو اس میں مارے جائیں گے monitoring judge بھی ہے تو انہوں نے نہیں آپ میری بات سنیں بس جو میں آپ کو کہتا ہوں وہ کریں اگر اگر یہ فیصلہ اگر یہ references جاتے ہیں without جی ایٹی اور فیصلہ کے اندر تو یہ بھی لکھایا ہے کہ آنے والی چیزیں بھی add کر دیں جو mutual legal assistance کے تحت ابھی آنی ہے اگر یہ نیب یہ بھیجتی ہے تو اس کے کیا consequences ہیں ان کے لیے direct contempt ہو جائے گی جو لوگ بھیجیں گے direct jail جائیں گے اور اسی لیے monitoring judge بنا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ وہ اس طرح قانون کے حساب سے reference نہیں بھیجیں گے اسی لیے monitoring judge یعنی اس سے ثابت ہی ہو رہا ہے کہ monitoring judge کی کتنی ضرورت ہے اور monitoring judge کو یہ کیا references پہلے دکھائیں گے جس طرح آپ جی ایٹی کی reports آتی تھی آپ یاد کیجئے گا جی آپ یاد کیجئے گا کہ جب جی ایٹی کی reports آتی تھی تو periodically implementation جو bench تھی اس کو دیکھا کرتی تھی ہر پندرہ دن بعد اور اس کے بعد کہتی تھی کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ ہم یار satisfied تو monitoring judge صاحب جو ہیں وہ بالکل یہ reference دیکھیں گے بھیجنے سے پہلے وہ اس کو دیکھیں گے کہ اور اگر وہ صحیح طرح تمام material جو سپریم کورٹ کے judgment کے حساب سے اس میں لگا ہے تو وہ interfere نہیں کریں گے اور اگر سپریم کورٹ کے order کی violation ہوگی تو آئیم شور وہ corrective orders پاس کریں گے تو پھر opposition کا یہ خیال یا اعتراض زیادہ بھاری نہیں لگتا جب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کورٹ تو ہر چیز میں خود دخل دازی کر رہی ہے یہ پھر independence کس بات کی اگر ایک bench نے فیصلہ دے دیا اس کا جا جی prosecution بھی decide کر رہا ہے تو پھر وزن تو آتا ہے ان کی بات میں بلکل وزن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ادارے ہیں وہ کام نہیں کر رہے چاہے وہ FBR ہو FIA ہو NAB ہو generally speaking تو کوئی کام نہیں کر رہا لہذا سپریم کورٹ کو بحالت مجبوری یہ monitoring بھی کرنی پڑ رہی ہے اگر تو ادارے صحیح کام کر رہے ہوتے تو پھر یہ ضرورت نہیں پڑتی یہاں تک لانے کی let's take a break جی جی welcome back to the program فروغ صاحب بریک سے پہلے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ اتنا اگر ضبطس decision تھا میں بھی بڑا اس سے impress ہوا سارے impress ہوئے تو پھر یہ عدالت میں دوسری طالب کوٹ کرنے سے کوئی بنا کر دیا کہ اس کو کوٹ نہ کریں why دیکھیں دو باتیں ہیں ایک تو اس کا context ہمیں نہیں پتا کہ کس context میں یہ کہا گیا ہے این ممکن ہے جج صاحب کے یہ خیال ہو کہ جو facts ہیں عمراند خان صاحب کی کیس میں وہ مختلف ہیں اس کیس سے تو لہٰذا انہوں نے کہا ہوگا یہ relevant نہیں یہ کوٹ نہیں کرے لیکن مجھے اگر وہ context پتا ہوتا میں وہاں ہوتا تو جاید آپ کو بہتر assist کر پاتا دوسری سائٹ تو بڑی خوش ہے انہوں نے اس پیسے بڑا وہ لیا ہے کہ جی یہ تو ججز کو خود شاک ہے باقی ججز کو اس فیصلے کے اوپر دیکھیں میرا نہیں خیال کہ میں یا آپ کے کوئی بھی کوئی حتمی رہے قائم کر سکتے ہیں unless and until کوئی وہ لکھ کے یہ order کسی کا سامنے نہیں آئے جس طرح آپ سے میں نے دو سوال اور لینے میں نے آپ کو دو سوال اور پوچھتے ہیں پھر میں نے دوسرے پینلیس کو جانا ہے ورنہ یہ مجھے مار دیں گے they have been waiting patiently for 20 minutes دو سوال very quickly ایک بات چل رہی ہے کہ جی شاید constitutional amendment لائی جائے اس time پہ جو 80th amendment کے اندر لائی جائے اور in that 184 3 کو بھی چھڑا جائے 62 63 کو بھی چھڑا جائے اور یہ چیزیں یہ trial process complete ہونے سے پہلے کی جائیں اگر اس time پہ constitutional amendment آتی ہے جو courts کی power scoring چیزوں کو effect کرتی ہے اب یہ power تو ہے parliament کی وہ جب مرضی constitutional amendment لائے اگر اس duration میں آئے ایسی کوئی constitutional amendment تو کیا supreme court اس کو strike down کر سکتی ہے as malafidee دیکھیں یہ depend کرے گا بہت سی چیزوں پہ کہ وہ کس طرح کا amendment لائے جاتا ہے لیکن constitution کو amendment کرنے کی power جو ہے بہرحال پارلیمان کو ہے اور اگر کوئی ایسی amendment آتی ہے جس سے وہ retrospectively past and close transactions کو بھی hit کریں اور amendment کر دیں تو پھر تو یہ case بھی ختم ہو سکتا ہے لیکن پھر وہ challenge ضرور ہوگا عدالت میں اگر اگر وہ پچھلے effect سے لا سکتے ہیں تو پھر وہ پھر اس پہ challenge ہونے کا ہے لیکن کر سکتی ہے مکننہ کر سکتی ہے وہ دیکھیں پچھلا بھی عدالت ساری پچھلا بھی parliament constitutional amendment کر سکتی ہے اور آگے کا بھی کر سکتی ہے اور اس میں ایک basic structure theory جو ہے وہ تھوڑی سی اس میں debatable ہے جو کہ military court کا جو فیصلہ تھا اس کے اندر انہوں نے اس سے depart کیا کہ basic structure theory کو ہم اس کے علاوہ بھی constitutional amendment کو ہم نہیں چھیڑیں گے تو میرا خیال میں ابھی یہ معاملہ settle ہونا ہے پاکستان کی jurisprudence میں کہ پارلیمان کے پاس کتنی authority ہے کہ basic structure جو constitution کا ہے اس کو بھی چھڑ سکتی ہے آخری سوال جس کو کہتے ہیں جی پنامہ سے اکامہ تک کا سفر prime minister former prime minister کو پورا رگڑا لگ گیا اس اکامہ کے چکر میں وہاں پہ جو documentation submit ہوئی بھی تھی اور جو اس کے وہاں پہ salaries وغیرہ کا شروع پرانی بات ہو گئی ہے اب ہمارے چار اور اکامہ holders بھی ہیں ہمارے defense minister کے پاس بھی اکامہ تھا ہمارے جو انٹیئرم minister ہیں ایسن اقبال ان کے پاس بھی تھا ہمارے finance minister صاحب بھی گلف میں کرتے رہے ہیں سارے کامہ تو کیا یہ اب ادھر بھی یہ ان کا بھی مستقبل اسی طرح خطرے میں جس طرح prime minister کا تھا former prime minister کا دیکھیں اگر تو صرف اکامہ ہے اور انہوں نے salaries نہیں لی تو پھر تو problem نہیں ہے لیکن اگر اکامہ کے ساتھ ساتھ salaries لیوی ہیں جو انہوں نے disclose نہیں کی سب کے companies کی وہ سب کے professional اکامہ ہی ہیں انہوں نے companies شو کی ہیں جن کے ساتھ ان کی associations ہیں جس طرح خوجہ صاحب کا تھا وہ consultant تھے کیا نہیں نہیں میں وہی آپ سے گزاریش کر رہا ہوں نا کیا انہوں نے ان کی salaries بھی disclose کی ہے ای سی پی کے اور ایف بی آر کے forms میں اور اگر نہیں کی تو یہ سب problem میں آ سکتے ہیں فروغ صاحب thank you very much for your time بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے سبر کا مشرف زیدی صاحب ایک تو آپ کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا فرس پارٹ مشرف مشرف بندے کو لگتا ہے کوئی بے حرمتی نہ ہو جائے پتہ لگ جائے کوئی institutionally مسئلہ ہو گیا ہے ویسے اگر historically دیکھا جائے تو آپ کو ڈر جو ہے وہ دوسرے حصے سے لگنا چاہیے پہلے سے as a neutral observer یہ جو سارا یہ جی ٹی روڈ ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اب پرارم پرائم نیسٹر کے ایک دو بیانوں کی بات بھی کریں گے کیا نظر آتا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ سازش کس کی ہے کون کر رہا ہے سب سے بڑی جو سازش میں ملوث ہیں لوگ وہ پردہ میں آج اٹھاؤں گا آپ کے شو پر مالے بجائے اس کے کہ ہم موقع دیں پرائم نیسٹر کو تو میں یہ پردہ اٹھانا چاہتا ہوں اور پردے کو ہٹا کے ہمیں نواز شریف اور ان کی امیڈیٹ فیملی جو ہے وہ سب سے پہلے نظر آتی ہے سب سے بڑی سازشی جو ہیں وہ وہ خود ہیں اپنے خلاف ابھی بھی ان کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ یہ بیان کرتے وہ یہ دکھاتے اپنے اپنے اعمال سے کہ ان کو سب سے زیادہ آگ جو لگی ہوئی ہے وہ پاکستان کی ہے اور پاکستان کی عوام کی لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ان کو اقتدار کے علاوہ اور کسی چیز کی فکر نہیں ہے اور وہ پورے کا پورا سسٹم دعو پہ لگانے کے لیے تیار ہیں تاکہ ان کو واپس وزارت عظمہ مل سکے یا کم اسکموں کی موقع مل سکے کہ وہ وزارت عظمہ جن کو وہ دینا چاہتے ان کو دے سکے تو مجھے لگتا ہے کہ حالانکہ آپ کے سامنے یہ بہت میں نے تو بہت تعریفیں بھی کی ان کی اور میں واقعی سمجھتا ہوں کہ کافی اچھی چیزیں بھی کر میں اسے لیے آپ کو بلایا ہے because you have been issue to issue آپ اپنے کومنٹس دیتے رہے ہو میں کوشش یہ کرتا ہوں میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس وقت کیا حالات ہیں اور ان حالات کی بنا پر میرا مجھے مصرف جاہدی کیمپ میں ہو اس کی بھلائی کا سوچتے ہو باقیوں کا آپ نیوٹرل رہتے ہو نہیں جب ہم سیاست دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے مسائل کیا ہیں اور ان کو حل کرنے والا کون سب سے معقول جو ہے کینڈیڈیٹ یا گروہ ہے where do you think this is going to end کیا ہمیں کہہ بہت زیادہ ہے constitutional crisis نظر آتا آنے والے دنوں میں نہیں constitutional crisis تو نہیں ہے میں تو میں نے یہ لکھا بھی ہے اس پہ اسی اخبار میں جس کا آپ نے حوالہ دیا پہلے اس میں میں نے جو اب لکھا ہے اس میں میں نے یہی کہا ہے کہ superior judiciary اس ملک کی جو ہے اس نے اپنی طاقتوں میں بڑا اضافہ کیا ہے دوہزار ساتھ سے دوہزار ساتھ آٹھ نو میں جب lawyers movement تھا اور justice افتخار چودری بحال ہوئے اس کے بعد سے مختلف طریقوں سے اور مختلف cases میں انہوں نے اپنا اپنے آپ کو منوایا ہے as guardians of our constitution تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں constitutional crisis ہے لیکن یہاں political اور social crisis ضرور ہے کیونکہ اب پچھلے چند دنوں میں بہت صاف نظر آ رہا ہے کہ کئی گروہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں اختدار کی دور میں میں ضرار let's let's get ضرار into the debate also ضرار آج دو تین بڑے big signals والا جس کو کہتے ہیں اب انگریزی میں blow hot blow cold کی کی بات ہو رہی تھی مثلا نواز شیف صاحب نے کہا ہے پہلے کہا کہ میں قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں اور عدالتی فیصلہ تسلیم کیا پھر ساتھ ہی کہا احتساب کے نام پر استحصال کیا گیا تو اگر وہ فیصلہ استحصال ہے تو obviously then there's a pattern to it پھر انہوں نے کہا کہ میں مجھے معلوم ہے میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے مگر میں سازش سے پردہ ہٹاؤں گا اب جب وہ کہتے ہیں کہ اور پھر انہوں نے کہا کہ عوام نے mandate دیا لیکن civil بالا دستی کو تسلیم کیا جائے کیا سپریم کورٹ ایک سیول انسٹوشن نہیں ہے اور کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک سیول ادارے کا فیصلہ نہیں ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کس کا ہے your comments یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا مالک مطلب ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے ہمیشہ مک سگنلز ہی دیے جاتے ہیں ہمیشہ آپ ٹیلر کرتے ہیں کہ یہ میری بات اس سیکشن میں ہٹ ہوگی یہ میری بات اس سیکشن میں ہٹ ہوگی and again this is not new پورے پانیما کیس کی شروعات سے ہی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جی کوئی کہتا ہے کہ سازش ہے تو کوئی کہتا ہے کہ جی ہم بالکل تسلیم کریں گے کوئی کہتا ہے کہ جی ہم بالکل بے گناہ ہیں تو this is this is power for the cause جہاں تک یہ ابھی باتیں ہو رہی ہیں میان صاحب کی کہ جی بالکل سازش ہے اور ابھی میں موں نہیں کھولوں گا لیکن میں کل موں کھولوں گا پرسوں موں کھولوں گا this is also power for the cause آپ نے دیکھا ہے کہ throughout this entire thing میان صاحب کبھی خود آ کے کسی کو attack نہیں کرتے he takes the statesman role اور attacks اور accusations کے لئے جو B team, C team, D team اور D سے میری مدیاد دانیال ہے ان کو activate کیا جاتا ہے so this is again nothing new دوسری بات کی ابھی جو مشرف صاحب کہہ لے تھے ابھی مشرف زیدی صاحب کہہ لے تھے کہ کوئی پاکستان کے بارے میں بات نہیں کی اپنے بات میں بارے میں بات کی ہے and so on and so forth تو میں آپ کو سناتا ہوں ایک بادشاہ کی کہانی بادشاہ کا نام تھا لوی the 14th فرانس کا بادشاہ تھا اور اس کے بارے میں کسی اس کی مشیر نے اس کو ایک دفعہ کہ جی یہ تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے ریاست پر کیا فرق پڑے گا تو اس نے کہا لتا لتا سے موہ میں ہی تو ریاست ہوں میں ہی تو ملک ہوں when you have been in power for a very long time you start thinking کہ جو آپ کے لئے اچھا ہے وہ ہی ملک کے لئے اچھا ہے یہ lines blur ہو جاتی ہیں اور خاص طور پر again what زیدی صاحب pointed out to کہ جب آپ کی decision making circle اتنی سی ہو اتنی محدود ہو they tell you what you want to hear and you end up believing them اور پھر جو تلوار آپ نے باقیوں کے لئے تیز کر کے polish کر کے رکھی ہوتی ہو اسی تلوار سے آپ کا سر کلم ہو جاتا ہے it's unfortunate لیکن we have seen it happen نہیں لیکن مجھے ازرار ایک بات بتاؤ اگر ہم لوگ اتنے سیانے ہیں سارے تو ہم میں سے کوئی وزیراعظم کیوں نہیں ہے یہ تو نہ کہنا کہ ایک بندہ تین باری وزیراعظم رہا ہے بیس کروڑ کا ملک چلا رہے ہیں کہ آپ مزاک میں تو نہیں بنتے so obviously you have your ear to the ground میں سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ there must be a method to this madness کہ اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ ایک پاور شو دے رہے ہیں آپ کی حکومت پنجاب میں ہے آپ کی حکومت سنٹر میں ہے اچھی بہتر پوزیشن کے اندر ہیں آپ یہ confrontation سے کیا اچھیو آپ کی خیال میں کرنا چاہ رہے ہیں دنالل آسٹا سیم پوشنن تو مشرف آلسو کہ کیا یہ جو trial کے process ہے وہ رک جائے گا کہ وہ nap کی عدالتیں ڈر جائیں گی what دیکھیں where do you see a confrontation مجھے تو کوئی as such confrontation جس کے بارے میں بطلب پچھلے تین چار دنوں سے باتیں ہو رہی ہیں کہ اب بس آمنے سامنے ہوں گے I don't see that happening مجھے تو ایک simple pre-election campaign کی تیاریاں نظر آ رہی ہیں mass contact program اب بالکل آپ اس کو interpret کر سکتے اور عمران خان اس کو ایسے یہ interpret کر رہا ہے کہ یہ ناب پر pressure ڈالنے کے لیے ہے so on and so forth maybe that's true maybe it's not لیکن آخر کار سابق وزیر آزم نواز شریف کا بالکل حق ہے کہ وہ عوام کے سامنے جائے اگلے سال at least scheduled elections ہونی ہے power based Punjab ہے اس کو مضبوط کرنی کی ضرورت ہے I don't expect مطلب ہو سکتا ہے لیکن میں بہت ہی surprised ہوں گا اگر اگلے تین چار دنوں میں میاں نواز شریف comes out and says کہ یہ ہے وہ list سازشیوں کی I don't see that going to happen hints دی جائیں گی اور hints اتنی وائد ہوں گی نہیں تو نا صرف میاں صاحب سے لیکن پوری تیارت سے one last comment میں میں نے مشرفس کو لانا بیچ میں آپ کیا مجھے کہہ رہے ہو آپ کے خیال میں جلوس نے کہہ گا بہت بڑا obviously بہت بڑا reception ہوگا ان کی اپنی government ہے obviously party بھی بڑی ہے reception ہوگا تو پس پھر یہ 8 september تک آرام سے بیٹھ جائیں گے پھر وہ پیشین میں نہیں آرام سے نہیں بیٹھیں گے آرام سے نہیں بیٹھیں گے آرام سے نہیں بیٹھیں گے سر اتنے بڑے loss کے بعد میں اس کو political loss نہیں کہوں گا legal loss کہیں جو بھی کہیں ایک show of strength تو بنتی ہے نا بوس کیونکہ آپ نے اور کچھ نہیں تو آپ نے ورکر کو دکھانا ہے کہ ہم فیلد میں ہیں ہم کھڑے ہوئے ہیں اور جو narrative آپ promote کر رہے ہیں کہ جی this is a judicial coup post that message so میں یہ نہیں by confrontation میں یہ مطلب نہیں ہے کہ کل وہ جا کے سپریم کارڈ کو گھیر لیں گے یا جی ایش کیو کو گھیر لیں گے یا they will actually name names but they are building the tempo اور یہ تو ابھی شروعات ہے نا سر ابھی تو tempo بیلد ہوگا اگلی جون جولائی آگست سپتمبر تک that's how I see it شرف do you think کہ یہ storm in the teak ہے جس طرح آپ zaraar دیکھ رہے ہیں میں تو درہ درہ دیسگری کرتا ہوں because جتنی ویلڈ اور جتنی straight چیزیں ہنٹ کر رہی ہیں institutional اور دونوں یہ impression دیا جا رہا ہے کہ جیسے judiciary کے فیصلہ جونس ہے کہیں اور سے آیا ہے اور ہم باتیں کریں آپ کو یاد ہوگا جس دن مریم نواز بھی آئی تھی اپنی hearing کے بعد جی ایٹی کے سامنے تو انہوں نے بھی کہا کہ اتنا مجبور مت کرو اس کو کہ وہ بول پڑے نواز کی بول پڑے تو یہ کوئی سازش ہے جو ہم نے بات کرنی ہے اور وہ نیکسس ادھر ہی آ رہا ہے کہ جو ہے do you think کہ یہ بالکل ایک لوکل شو ہے خالی اپنی آرڈینس کو دکھایا اور ختم ہو جائے گی بات نہیں میرا تو خیال ہے کہ یہ صرف لوکل شو نہیں بلکہ یہ بین لقوامی شو بھی ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں بہت ساری نیریٹیوز جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں جو سب سے بھاری نیریٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ملک کے جو بڑے فیصلے ہیں وہ صرف ایک ادارے کو کرنے کی اجازت ہے میننگ فوج اگر شاید شاید شریف فیملی یہ سمجھتی ہے نواز شریف کی بات میں کر رہا ہوں یا مریم نواز شریف شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اسی پوائنٹ کو اس پہ زیادہ جو ہے ایمفیسائز کیا جائے تاکہ شاید اداروں پہ تھوڑا سا پریشر پڑے اور اگر ادارے بہائنڈ سینز کچھ کر رہے ہیں تو وہ شاید نہ کریں یہ 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 سب سے بنائن انٹرپیٹیشن ہوگی جو اس وقت ہو رہا ہے اس سے زیادہ ملائن انٹرپیٹیشن بھی ہو سکتی ہیں کہ شاید یہ آرکیٹیکٹ کرنا یا انجنئر کرنا چاہیں ایک کانفرنٹیشن ان لوگوں کے درمیان جو فوج کے ڈومننس کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کو کوئی اس کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے اور ان پاکستانیوں کے درمیان جن کو جو شاید دل میں اور دماغ میں یہ سمجھتے ہیں کہ آلٹیمیٹلی پاکستان کے حل جو ہیں وہ جمہوری مجھے ایک گریک لیرہ میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں ہم دونوں کے لیے پھر اس کے بعد آگے سے بات کریں گے ابھی ریسنٹ دو تین سرویز آئے ہیں جس میں جب پاپلیریٹی اور کریڈیبلیٹی میں دیکھا گیا تو عدلیہ سب سے اوپر سپریم کورٹ سپریم کورٹ سب سے اوپر اس کے بعد فوج اس کے بعد مولانا حضرات آپ کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے وہ اس کے بعد مولانا حضرات اور اس کے بعد پھر جنرل ویریس پولیٹیشن اور دوسرے کیا ایک ایسی سٹریٹیجی جو ملک کے دو مقبول ترین اداروں کے اوپر اسپریشنز کاسٹ کر رہی اور سازش کا اندیا دے رہی ہے الزام دے رہی ہے پیٹین دلائن کیا وہ کیا نتائج دے گی کیا وہ سیاسی طور پر ایک اکل مند قابل عمل حکمت حملی ہے کہ یہ ایک ریسپی فور ڈیزاسٹر ہے اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک بیک سے پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو دو انسٹوشنز ہیں پاپلیٹی میں بڑے اوپر ہیں کریڈی بلیٹی سکت بڑی ہائیسٹ انجوئی کر رہے ہیں ان کو ٹارگیٹ کرنا اور خاص طور پر جب فور مر پرائم نسٹر یہ کہتے ہیں کہ سیویلین سپرمیسی کی بات ہے تو میں نے آپ سے پہلے ایک سوال کیا تھا باتوں میں رہ گیا کہ سیویلین سپرمیسی کیسے یہاں پہ افیکٹ ہوئی ہے کیا سپریم کورٹ ایک سیویلین انسٹوشن نہیں کیا اس نے فیصلہ سیویلین لاس کے تحت نہیں دیا تو پھر اس فیصلے سے سیویلین سپرمیسی کا تعلق کیا ہے انلیس آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کسی کے کہنے پہ یہ فیصلہ دیا دیکھیں کہنے کہنا تو یہی جا رہے ہیں نا یہ تو کلیر ہے دوسری بات ہے کہ دیکھیں ہم ان کو ان تنہا کے بیانات کو بہت زیادہ لوجکلی ایگزامن کرنے کی کوشش نہ ہی کریں تو بہتر ہے دوسری بات ہے کہ اعتماد اپنی جگہ it doesn't mean people are still going to come out and vote for civilian politicians at the end of the day ادلیہ کو کسی نے vote تو نہیں جالنا نہ ہی کوئی دو کروڑ عوام روڑوں پہ نکل جائے گی ادلیہ کو محفوظ کرنے کے لیے we've done that before لیکن اس میں اظہر ہے political parties کی backing تھی اب scene تھوڑا different ہے again میں کہوں گا کہ I don't see any major confrontation I see politics as usual تھوڑی سی شدت کے ساتھ ہاں اگر ان کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے ایسے کچھ کیا گیا then ایک confrontation کا chance ان کے سب کے بیانات کو آپ ساتھ لے لیں اور صرف آپ key word سازش سرچ کریں ٹھیک ہے captain سفدر کہتا کہ یہ یہودیوں اور بھارت کی سازش ہے کوئی اور کسی اور کو کہہ رہا کوئی مریم نوازشری خود کہہ رہی تھی کہ یہ ایک عالمی سازش ہے تو بھئی سازش شروع کانا سے ہوئی ختم کہا ہوئی کوئی کہتا کہ سیپے کے خلاف سازش ہے تو if we put them all together اس کا مطلب ہے کہ یہودی اور انڈینز آپ کی فوج آپ کی عدلیہ آپ کے امران خان سب کے ساتھ مل کر سیپے کے خلاف سازش کر رہے ہیں does it make any sense to you it doesn't make any sense to me لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اتنا broad دائرہ کھنچیں گے کہ جی ہر ایک قسم کی چیز اس کے اندرے ڈال دیں تو پھر کھچڑی ہی پکے گی اب ہم اس کھچڑی میں سے ایک نوالہ لے کر اس کو اگزامن کریں ہم دوسرے کو اگنول کریں تو again میں اس کو اتنا سیریسلی نہیں لے رہا اچھا پھر okay here's a second question مشارف زرار یہ کراچی والے دور بیٹھ کے ان کو پتا ہوتا ہے سٹاک مارکٹ میں زیادہ ان کا ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے ان کو ملک کی فکر کم ہے زرار کراچی والوں کا ملک کی فکر لگتا ہے کچھ کم ہے ہاں اصل ہم ہی ملک ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس پہ میں میں اس پہ ایک بات دیکھیں میں تھوڑا سا اس سے ڈسکری کرتا مجھے لگتا یہ ہے کہ جب آپ یہ ایک کانسفریشن کے فضاہ بنتی ہے تو آگے اب ٹرائلز شروع ہونے اور ٹرائلز تو ابھی جو سب سے بڑا مانترا ہے وہ یہ ہے رولنگ پارٹی کا کہ دیکھیں نواز شیف صاحب کو ایک ٹیکنیکل چیز کے اوپر ٹیکنیکل تو نہیں ہے اٹھ اس اوپن انڈ شٹ کیس اس کے اوپر ڈسکول افہ کیا گیا ہے اور اس پہ کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے اور اب یہ ٹرائل جو ہوگا کرپشن پہ ہوگا تو جہاں فیکس کمزور ہوں کاز اگر فیکس ہونے ہوتے تو اب تک بہت آگے ہوتے وچھلے ڈیڑھ سال ہو گیا ابھی تک وہ فیکس نہیں آئی منی ٹویل نہیں آئی تو لگتا یہ ہے کہ یہ برے کافی بری چیزیں آگے شاید وہ انال فیرنس حالات اچھے نہیں لگتے تو یہ پریلیوٹ نہیں ہے اس کا کہ ایک اتنی کانفنٹریشن کی فضاء بنائی جائے بکوز ایک سوال میں نہیں ہے جو اصل سوال میں نہیں تھا کہ اگر ضرار کی ہم تھیوری پہ جائیں تو یہ ایک اپنے لوگوں کو دکھانے کی بات ہے پھر پر اپرائیگمٹس شہباز شریف پھر تو لوجیکلی ان کو آنا چاہیے تھا پنتالیس دن کے بعد کہ شہباز شریف ہسی خوشی وڈرال کر رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک تو جس طرح آپ نے فرمایا متنازع بنانے کی کوشش اس عمل کو جو نیب جو ہے آگے لے کے جائے گی وہ پہلے ہی کافی متنازع اس کو اور ظاہری باتیں متنازع بنایا جائے گا دوسری سٹرائیٹیجی جو ہے جنرک ایک انتشار پھیلانے کی بھی کوشش کی جائے گی وہ ہم نے پچھلے چند دنوں میں دیکھا کہ ایک عجیب قسم کی میں سمجھتا ہوں بےہودہ نویت کا ایک نیشنل ڈسکورس جو ہے وہ منظر عام پہ آیا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب رکے گا نہیں ہے اسی سپیڈ سے چلتا جائے گا اور پھر ظاہری باتیں تیسرا یہ کہ جب آپ باہر اتنا زیادہ کیاوس ہوگی تو اندرونی کیاوس بھی آلموسٹ نیچرل ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے جو پہلے ہم بات کر رہے تھے نا کہ آپ نے فرمایا بلکل درست اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جو آدمی تین دفعہ واپس آ چکا ہے اور اتنے بڑی مشکلوں کو پار کر کے آ چکا ہے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ میرے میں زیادہ عقل ہے ان سے کم از کم سیاسی طور پر لیکن ویسے بھی لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ انسان انسان ہوتا ہے کل عقل تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا تو اگر وہ ایک ڈیسپریشن میں آگئے ہیں یعنی کہ مالک مسئلہ یہ ہے نا کہ میں اور آپ اور شاید زرار ہم سب یہ بلکل واضح ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ مصبع ہیں مصبع الحق ہیں پاکستانی سیاست کے بیچ میں کھڑے ہو کے اور وہ لانگ اننگز کھیلتے ہیں اور ان کو لمبی گیم کھیلنی آتی ہے ٹیسٹ میچز کے چیمپئن ہے ہم یہ سمجھ رہے تھے لیکن ٹائم گزرا اور پتہ یہ چلا کہ مصبع الحق جو ہیں وہ اب وہ نہیں رہے اب وہ بولر ہو گئے ہیں اور وہ گیارویں یا دسویں نمبر کے بیٹسمن ہیں تو گیارویں اور دسویں نمبر کے بیٹسمن تو اندھا دون فائرنگ کرتا ہے نا ہر طرف شاٹ مارنی کی کوشش کرتا ہے کہتا ہے جس طرح بھی ہو کچھ رن بن جائے آؤٹ تو میں نے ہو نہیں ہے لیکن مجھے ایک بات بتاو مجھے ایک بات بتائیں اگر اس ٹیج پہ اگریسیف پولٹیکس کرتے ہیں تو کیا اس کا خطرہ نہیں ہے کہ کوئی جو فیصلے چھے مہینوں میں ہونے ان میں سے کچھ کا فیصلہ جلدی ہو جائے ابھی بیلز ہونی ہیں بیلز کا بیلز کے اوپر بڑا میٹر کرتا ہے کہ جو لوگ بیل پہ ہیں وہ کس طرح رویہ ہوتا ہے ان کا عدالتوں کی طرح نہیں مالک میری یہ تو امید یہ ہوگی کہ ان کا سیاسی بیہیوئر جو ہے وہ ججز کو انفلونس نہیں کرے گا اپنے لیگل انیلیسس میں لیکن جہاں پہ نقصان پہنچے گا وہ یہ کہ مجھے لگتا ہے شریف فیملی لیکن اگر آپ ججز کو ٹارگٹ کریں گے ان کے فیصلوں کو نہیں اور اگر آپ ان کے بھی یہ تھے اگر آپ یہ پالسی اپنائیں گے ججز کو ٹارگٹ کرنے کی تو کیا اس میں پھر ایک ایک ریٹیلیشن کا خطرہ نہیں امید تو ہے کہ وہ ریٹیلیشن نہیں ہوگی اور ججز صرف بیسٹ آن دی رول آف لاؤ اور لیگل سسٹم کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے لیکن ایک جو زیادہ نقصاندے چیز ہے نواز شریف کے لیے مریم نواز شریف کے لیے اور فیملی کے اس حصے کے لیے وہ یہ ہے کہ جو بھی الیکٹورل ایڈوانٹیج یہ انجوئے کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے گوانہ شروع کر دیا ہے پی ایم ایل نون کا ووٹر پی 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 والا ووٹر نہیں ہے نہ پی ٹی آئی والا ووٹر پی ٹی آئی تو ابھی نیا ہے لیکن پی پی مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید نواز شریف کو کچھ لوگوں نے یہ کنونس کر لیا ہے کہ وہ نئے بھٹوں ہیں اور ان پہ لوگ جان دینے کے لیے تیار ہوں گے اور ان کا ووٹر جو ہے وہ فیملی ووٹ ہوگا اور وہ بیس پچیس تیس ساتھ آپ کہہ رہے ہوں کہ پی ایم ایل ایم کے ڈی آئی میں ایجیٹیشن نہیں ہے نہ صرف ایجیٹیشن نہیں ہے بلکہ ان کا ووٹ جو ہے وہ بیسٹ آن پرائگمیٹیزم ہے جب تک نواز شریف اچھی رونڈے بنا رہے ہیں اچھی میٹروز بنا رہے ہیں پنجاب میں ڈیلیور کر رہے ہیں تو وہ اچھے لگتے ہیں جب نواز شریف انتشار پھیلائیں گے اور کانفرنٹیشن کریں گے تو ووٹر جو ہے ان سے تنگ آ جائے گا زرار ابھی تک جو law experts کا کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب for life ہو گئے ہیں disqualify اور اس پھر چار پانچ سات بلکہ فیصلے بھی کوٹ کیے جاتے ہیں جس کی یہی interpretation ہے اگر وہ disqualify ہو گئے ہیں اور اگر ان کو یہ نظر آتا ہے کہ میرا فیوچر میں بھی اپنی واپسی نہیں ہے سیکنڈ جنریشن کا سوچتے ہیں ان کا بھی بگ question mark ہے تو پھر آپ کس طرح کہتے ہو کہ ان کو کانفنٹریشن سوٹ نہیں کرتی بکہ اگر کانفنٹریشن نہیں ہوتی اور کوٹس بڑی سمودلی اپنا کام کرتی ہیں نیب بیداوٹ اینی پریشر اکاؤنٹی بیلیٹی کوٹس ٹرائل کرتی ہیں تو جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے پچھلے ٹرائل میں ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے جو quality of evidence آئی ہے وہ تو کوئی اتنے خوش آئند نہیں لگتی کہ آئندہ یہ شاید further conviction سے بچ پائیں اور جو یہ ایک theory چل رہی ہے کہ اس لیے انتشارہ پھیلانا چاہتے ہیں کہ اتنا کوٹس کے اوپر ہو جائے گا آپ jam کر دیں سڑکیں jam کر دیں ڈیرہ عزی خان سے لے کے اٹھک تک آپ سڑکیں ان کے ایک لیٹر امجے کا کہ ہم ڈیرہ عزی خان سے لے کے اٹھک تک سڑکیں jam کر دیں گے آٹھ ستمبر کو اور ہم دیکھیں گے کوٹس کیسے چلتی ہیں تو تب تو شاید کوئی ریلیف مل جائے اور کوئی بارگین ہو جائے اگر علام حالات میں بات چیتی پھر تو فیصلے خطرناک لگتے ہیں تو آپ کیوں اتنا لائٹلی لیتے ہیں اس کو نہیں دیکھیں بکوز اس کے اندر ابھی کوئی چار اگر تو ہے نا کہ اگر confrontation ہوتی ہے اگر road jam ہوتے ہیں اگر لوگ ڈلیا کے خلاف نکل جاتے ہیں اگر لوگ اڈلیا کے خلاف نکل جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم confrontation کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں مطلب ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے نظر میں confrontation exactly ہے کیا کیونکہ دیکھیں کچھ scattered بیانات میری نظر میں confrontation نہیں ہے we have heard much worse than this in the past we have seen much worse than this in the past تو ایک چیز میں میں سامنے ہے جو مجھے کم از کم لگ رہی ہے کہ یہ ایک insurance policy نکال رہے ہیں in case of an adverse nab judgment کیونکہ اب ان کا جو narrative بن رہا ہے اس سے آپ agree کریں disagree کریں وہ ایک الگ بات ہے کہ جی ہمیں technical knockout کیا گیا ہے actually کچھ ملا نہیں لیکن وہ اتنے تلے ہوئے تھے ہمیں نکالنے کے لیے کہ انہیں نے نکال لیا اور اب کیونکہ ایک مطلب supervisory judge بھی ہے on the nab cases تو یہ تو پکا ہمیں پھسائیں گے which brings us to captain's up the thing کہ پتہ نہیں اگلے سال ہم کہا ہوں گے جیل میں ہوں گے یہ ابھی ایک insurance policy نکال رہے ہیں میرے خیال میں ایک فضاء بنا رہے ہیں in case the worst case situation actually happens کیونکہ جو ایک departure ہے بکر پورے پانیما case میں میں خیال ہے کہ کسی نے worst case scenario پر توجہ ہی نہیں دی یہی تھا کہ نہیں میاں صاحب تسی نکل جاؤ گے کچھ نہیں ہوگا and so on and so forth تو again اب ہم بات کریں کوئی تین چار hypotheticals کو ایک ساتھ لیکے کہ اگ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو بھی فیصلہ پسند نہ آئے اور وہ سڑکوں پہ نمبرز نکال کے یہ دکھا دے کہ میں بہت پاپل ہوں تو وہ ایک لیجٹیمیٹ وے آف شوئنگ ڈیسینٹ ہے کیونکہ کل کو اگر آپ کسی پارٹی کو بین کرتے ہو ریلیجس ایکسٹریمیس پارٹی ان کے پاس تو بندوکیں بھی ہیں ہتھیار بھی ہیں ایک قادری صاحب جواب نے فانسی لگائی تھی ان کا جنازے گئی موب سارے اسلامباد پندی میں آگیا تھا تو جسٹیفائی پھر یہ ہم کیا رید ڈال رہے ہیں کہ جو سڑک پہ سٹن دکھا سکے وہ کوٹ کے فیصلے کو موقع کریں نہیں میں جسٹیفائی کرنے نہیں میں جسٹیفائی کرنے کی تو بات ہی نہیں کرتا میں تو سمپلی بتا رہا ہوں کہ میری نظر میں ان کا مقصد کیا ہے and again I will agree with مشرف کہ دیکھو آپ نے ابھی کہا نا کتنی دیر کے لیے جام کر لیں گے روڈز کو ایک ہفتے کے لیے دو ہفتوں کے لیے کوئی ایک سو اسی دن کا دھرنا تو دیا تھا PTI نے بھی کیا ہوا at the end of the day nothing really changed I don't think anything is going to change right now either I mean ان کے جو ووٹر ہیں I mean dedicated ووٹر ہیں لیکن again وہ agitational ووٹر نہیں ہیں وہ والے نہیں ہیں کہ وہ روڈوں پر نکل جائیں گے اور بس پورے پنجاب کو اگلے سال کے لیے بلوک کر دیں گے I doubt it وہ تاجد کمیونیٹی ہے جی انہوں نے کام بھی کرنا ہے اپنے پیسے بھی کمانے ہے and so on and so forth میاں صاحب کی پولٹیکل struggle کے لیے آپ کے خیال میں جو non institutional جو جو institutional confrontation کی ہمیشہ مخالف رہے ہیں مثلا چودی نصار چیف فرسر شہباز شریف دو تین اور لوگ پھر وہ سارے background پر کیوں ہیں اگر یہ اتنی harmless سی ایک موف چلی ہے مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ یہ اگلے چالیس پنتالیس دن میں اتنے زیادہ حالات خراب کیے جائیں گے کہ موٹریٹس بالکل پیچھے ہٹ جائیں گے دیکھیں that is entirely possible again پاکستان میں الحمدللہ آپ کسی بھی possibility کو دھول out نہیں کل سکتے جہاں تک چودی نصار کی بات ہے جی تو وہ تو کافی ٹائم سے سائیڈ لائن پہ ہی ہیں ایک طرح سے throughout the پانیما case یہ ہمیشہ یہ باتیں نکلتی رہتی تھی and again کیونکہ آپ تھوڑا سا نورت بیٹھے ہوئے ہیں تو these whispers reach you sooner than they reach me لیکن وہاں پر بھی ان کا تھا کہ میاں صاحب تھوڑا سا سوچیں تھوڑا سا سمجھیں لیکن جو ان کی inner circle تھی انہوں نے شاید کوئی اور advice دے دی میاں صاحب کو اب again اگر جو confrontationalist group ہے اور میں تو یہ بھی باتیں سن رہا ہوں again I cannot verify them کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایسی کوئی situation create کر دیں کہ کوئی نہ کوئی interim government یا technocrat government یا کوئی martial law type situation آئے تاکہ پھر مل overtime کام کر رہی ہے at this point in time تو مجھے کوئی زیادہ long drawn out confrontation لگتی بھی نہیں اگر ہوگی بھی سی تو it will be temporary آرزی ہوگی بکرز ایسا تو نہیں ہے پاکستان کی واحد political force یا باقی ساری political forces ان کے ساتھ چل رہی ہیں بلکل JYF ہے ان کے ساتھ PKI میں کی ہے اور کون ہے یہ جو پریسٹنٹ اب ہو رہا ہے in your case how do you see it how do you see this playing out دیکھیں اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کر لیا ہے لڑائی کرنی ہے confrontation جس طرح بھی ہم اس کو سمجھیں چاہے street پہ ہو یا cabinet کے ذریعے ہو آپ cabinet کی composition دیکھیں وہ بھی بہت دلچسپ ہے دو دو زاویوں سے بہت دلچسپ ہے پہلا یہ کہ جو چناہو ہے فورن منسٹر کا جو مشاہد اللہ صاحب کو واپس لانے کا فیصلہ ہے جو نصار صاحب کو جگہ نہ دینے کا فیصلہ ہے ایک تو یہ مشاہد وہ جو لبرل ویلیوز کا ایک پریٹنس تھا وہ بھی ڈراؤپ ہو گیا جس طرح کے لوگوں کو شامل کیا گیا انہوں نے اوپن لی ٹیلیویزن شوز پہ خواتین پہ حاملے کیے ہوئے تو ایک وہ ضاویہ ہوگا دوسرا جو بڑا دلچسپ جو جو تنگ کہ سیٹویشن بھی جہاں پہ ایک سیریس کونسٹویشنل کرائیسیس کریٹ کیا جائے مجھے نہیں لگتا پاکستان میں انشاءاللہ کونسٹویشنل کرائیسیس ہوگا مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کا کرائیسیس ہونے والا ہے کیونکہ جس جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی راستہ نہیں چھوڑا بہت بہت شکریہ ناظرین جولائے اٹھائیس بھی جمعہ کا دن تھا جس دن فیصلہ آیا لیٹس اور سپٹیمبر آٹھ بھی جمعہ کا دن ہے جس دن ڈیڈ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ فارم پرائم نیسٹر کوئی ایسا ایمپریشن نہیں دیں کہ جہاں سے یہ ایمپریشن ملے کہ جس کے پاس لاکھ پورٹر ہو یا دو لاکھ کا مجمعہ ہو وہ سرکوں پر نکل کے سپریم کورٹ کا یا سٹیٹ انسٹویشن کا تمسخر اڑا سکتا ہے چیلنج کر سکتا ہے قانون کے ساتھ میں سر جھکانے کا مطلب ہے کہ ایک پریسٹنٹ سیٹ کرنا اور سر جھکانے سے بہتر پریسٹنٹ کوئی نہیں ہوتا پولٹیکس اپنی جگہ لیکن ریاست اور ریاست کے قانون کی حکم ورانی سب سے افضل ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ